شیخ علیہ السلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نظر اللہ مرخدو سے تین مہینے پڑھ لئے آخری شاگید رہاں اور پھر اس کی تکمیل جب بیمار ہوئے حضرت تو اس کی تکمیل حضرت مولانا فخل الدین صاحب یہاں تلالہ نے فرمائی میں تو کہا کرتا ہوں جبوں سے کہ بھائی ہم نے دن نور ہے ایک نور چلے گئے تو دوسرے نور جو ہے مل گئے اور دونوں شاگید ہیں حضرت شیخ نیند رحمت اللہ علیہ کے وہ شیخ نیند رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم کا کٹلا ہے اور سر علم ظاہر نہیں علم باطن بھی میرے استاد علامہ ابراہیم صاحب نے علامہ مطبی فرماتے تھے کہ بعض وقت طلوق والا پریشاہات آتا تھا ہماری درسگاہ میں اور حضرت کا درس ہو رہا ہے حضرت شیخ نیند رحمت اللہ علیہ کا اور اس میں احفاظہ ظاہری اور احفاظہ باطنی دون ہو رہا ہے درس بھی چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ سلوک بھی وہ تھوڑی دیر میں جو پریشاہ آل آتا تھا ہنسہ ہوا چلا جاتا تھا حضرت شیخ نیند رحمت اللہ علیہ جن کی کنیت اگل میمون بھی ہے اور کیا کہنے ہیں اللہ نے بڑی مقبولیت دیئے ہر شایرد آپ کا علم کا آفتاب و مہتاب ہے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو لے لیجیے تیرہ سال یا اٹھارہ سال روز اقدس کے سایہ تلے ہاتھ نے درس دیا ہے حدیث کا اللہ مانمہ شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو دیکھ دیجئے جب امتقال حضرت کا ہوا اور تازیتی جنسہ ہوا تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرے علم میں ایسے علماء ہیں جن کو بخاری جلدے اول اور جلدے ثانی سندن اور مطلن اور روایتن یاد ہے لیکن شاہ صاحب کو کیا کہنے ان کو تو اللہ